کہ جلسہ گاہ بھر چکی ہے لیکن آپ جو لوگ جلسہ گاہ میں پنڈال میں موجود ہیں وہ یہ بات ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کھچا کھچ نہ صرف جلسہ گاہ بلکہ اس کے باہر کی گلی اور سڑک بھی بھر چکی ہے یہ بات جہاں امکم پاکستان کے لیے یہ بات جہاں ہیدر آباد کے لوگوں کے لیے ہمارے کارکنان کے لیے باعی سے اتمنان ہے وہی یہ بات ان لوگوں کے لیے بھی بہت پریشانی کا باعث ہے کہ جنہوں نے پچھلے دس روز سے جب سے ہم نے اس جلسے کا اعلان کیا تب سے صبح و شام انہوں نے ووٹس ایپ پہ فیس بک پر اس جلسے کے خلاف میرے خلاف آپ کے خلاف ہیدر آباد کے خلاف مہاجروں کے خلاف اتحاد کے خلاف سازشے کرنا شروع کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے آج کا یہ جلسہ بہت پریشانی کا باعث ہے ان تمام کے تمام لوگوں کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے کہ جو عام انتخابات سے پہلے کہہ رہے تھے سوچ رہے تھے کہلوا رہے تھے کہ ہیدر آباد میں ایم کی ایم کوئی نشستیں نہیں جیتنے والی ہیں ہیدر آباد میں بڑی بڑی گاڑیوں کے جلوسوں میں جو لوگ آتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہیدر آباد والے گاڑیوں کو دیکھ کر ووٹ دیں گے ہیدر آباد والوں نے بتا دیا کہ انہوں نے گاڑیوں کو دیکھ کر نہیں جذبات کو جذبے کو عظم کو تنظیم کو نظریہ کو دیکھ کر ووٹ دیا ہے اور آج بھی دیں گے افسوس ہے جلسے میں بعد بہت زیادہ سیاسی ہوتی ہے لیکن میں پھر بھی کچھ تنظیمی بات ضرور کروں گا کہ افسوس ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا عمل ماضی قریب میں کوئی بہت زیادہ مثالی نہیں رہا میرا یہ ماننا ہے اور میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ مجھے پاکستان میں سیاست میں جو بھی عزت ملی وہ امکیم کی وجہ سے ملی اور اگر ایسا ہے تو پھر میں کوئی بھی ایسا عمل کرنے سے گریز کروں کہ جس کا نقصان امکیم کو ہے یا ہو سکتا ہے بدقسمتی کے ساتھ ہم میں سے بہت سارے دوستوں نے اپنی ذات کو اپنی انا کو اس اجتماعی مفاد سے اوپر جانا اور بدقسمتی کے ساتھ ہم میں سے بہت سارے لوگ آج بھی اس جلسے کی ناکامی کی دعا مانگنے کے ساتھ کوششیں کر رہے تھے افسوس کی بات ہے لیکن آئیں اور آ کر دیکھ لیں کہ لوگ کسی شکل پہ نہیں کسی نام پر رہی ہیں امکیم کے اس سہرنگ پرچم کے ساتھ ہیں اور اس لیے اس سہرنگ پرچم کے ساتھ ہیں کہ جب کوئی اور پرچم یہاں کے لوگوں کا والی و وارث نہیں ہو رہا تھا تو امکیم کا پرچم ہمارے لوگوں کے سروں پر لہر آ رہا تھا یہاں بات کی گئی شہدہ کی یہاں پر میرے شہدہ کی یادگار میں ویڈیو چلائی گئی ارے امکیم پاکستان کر کیا رہی ہے انیس سو اٹھاسی کے بعد پہلی مرتبہ امکیم باوجود اس کے کئی حکومتوں کے ساتھ گئی لیکن پہلی بار انیس سو اٹھاسی میں اور اب اگست دوہ دار اٹھارہ میں امکیم نے کسی حکومت کے ساتھ شمولیت کا تحریری معاہدہ کیا پہلی بار تحریری معاہدہ کیا سب کے سامنے دکھایا کہ ہماری مفاہمتی یادداشت کیا ہے وہ یادداشت میں چہرہ چودہ نکات ہیں کس کے لیے ہیں شہری سندھ کے لیے ہیں کراچی کے لیے ہیں ادراباد کے لیے ہیں مرپور خاص نواب شاہ سکھر سانگڑ ان علاقوں کے لیے ہیں کہ جہاں میری حکومتیں اور میری ریاست لوگوں کا خیال کرتے ہوئے وہ برابری کا رویہ نہیں رکھتی کہ جو ریاست سے اور حکومت سے توقع ہوتی ہے ہم نے کیا مطالبہ کیا یہ مطالبہ کیا اور یہ صرف دکھانے کا نہیں ایسی کوئی میٹنگ ایم کیم پاکستان کی وفاقی حکومت یا پاکستان کے عرباب اختیار کے ساتھ نہیں ہوتی کہ جس میں ہم اس مفاہمتی یادداشت کے اہم ترین نکتے یعنی لا پتہ افراد کی بازیابی کا بار بار مطالبہ نہ کریں کیوں ہم کرتے ہیں یہ اس لیے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ پاکستانی بن کر رہے ہیں کہ آپ مہاجر نعرہ نہ لگائیں تو ہم نعائیت احترام کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جب کراچی میں ہیدر آباد میں لوگوں کو کٹے جانے سے لے کر آج تک کراچی اور ہیدر آباد کے ترقیاتی بجٹ اور ان کی نشستوں کو کٹا جاتا ہے پاکستان کا کوئی مین سٹریم لیڈر پاکستان کا کوئی اہم سیاسی رہنما سوائے ایمکی ایمکی اس کے حوالے سے آواز نہیں اٹھاتا تو پھر لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی چیچہ وطنی میں مسئلہ ہو فیصلہ باد میں سیالکوٹ میں سانگڑ میں پشاور میں لئیہ میں کوئیٹہ میں کئی پر بھی مسئلہ ہو تو پاکستان کا اجتماعی سیاسی ضمیر جاگ اٹھتا ہے لیکن پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی آدھی آبادی کو گنا نہیں جاتا صوبہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر کی آبادی کو انتہائی کم گنا جاتا ہے اس پر ستم یہ کہ متاسبانہ مردم شماری کے ذریعے نشستوں کی بندر باٹ کا منصوبہ بنایا جاتا ہے اس پر ستم یہ کہ میرے صوبے میں گیارہ سال سے ایک بدنوان ایک ناہل اور ایک متاسب سیاسی حکومت یہاں پر مسلط ہے جو دو ہزار عرب روپے کا ترقیاتی بجٹ کھا گئی لیکن جس ذلفقار علی بٹو صاحب کے مزار کے تو فیل ان کی حکومت بنتی ہے اس مزار کی ایک موڈل یونین کاؤنسل بھی نہیں بنا سکی جب پاکستان کا اجتماعی سیاسی ضمیر پاکستان کی وہ سپریم کورٹ جو برائل اور مرغی کے انڈے کے مذرے سیحت انہیں پر نوٹس لیتی ہے ڈیڑھ کروڑ کراشی کے نئی گنے لاکھوں ہیدر آباد کے نئی گنے متعصب مردم شماری کی متعصب حلقہ بندیاں کی بلدیات نظام نہیں دیا میرے ملک کی عدالت خاموش ہے میری سیاسی جماعتیں خاموش ہیں میری ریاست خاموش ہے تو پھر میں کیوں نہیں لگاؤں گا وہ نعرہ مہاجروں کا اس لیے اس لیے مہاجر نعرہ لگانے کا مقصد یہ نہیں ہے مہاجر نعرہ لگانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے پاکستانی ہونے کے حق سے دست بردار ہو رہا ہوں ارے اپنی تو پہچان یہی تھی اس پہچان سے پہلے بھی اور پاکستان کے شہری تھے ہم پاکستان سے پہلے بھی یہ یہ یہاں اس لیے جی میں نے آپ کی بات سن لی اب آپ میری بات سن لیجئے اس لیے یہ آواز ایک بزرگ یہاں پر لگا رہے ہیں جس وقت یہ ہر گلی ہر محلے کی آواز بنی تو پھر ریم کیم بھی ایسی آوازوں کو نہیں روک پائے گی پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ جب میں ایک بار پھر ارباب اختیار سے آج کے اس عزیم الشان جلسہ عام کے تبسط سے پاکستان کی وفاقی صوبائی حکومت اور ریاست اتہیداروں پاکستان کی سپریم کورٹ سب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جب اس ملک میں ریاست یہ طے کرتی ہے کہ بلوچستان کے پہاڑوں پر بیٹے ہوئے فراری کیمپ چلانے والے کلاشن کوف آ کر دے دیں ان کو کلاشن کوف کے بدلے پیسے دیے جائیں گے کچھ نہیں کہا جائے گا کہ جب پاکستان کی ارحکومت اور ریاستیں صوفی محمد سے لے کر احسان اللہ احسان جیسوں کو معاف کرنے پر آمادہ اور ٹیلیویجن پر ان کے انٹرویو آئیں تو بھر ریمکم پاکستان کے دیڑ سو لا پتہ کارکنان اور ان کے گھر والوں کا کیا خصور ہے ارے انہیں بازیاب کرائیے مجھے اپنے عمل سے بتائیے کہ میری ریاست تمام شہریوں کو ایک آنکھ سے دیکھتی ہے مجھے آپ اپنے عمل سے بتائیے کہ ریاست سب کو ایک آنکھ سے دیکھتی ہے میری متاثب بدنوان نائل حکومت تو یہ کہتی رہی کہ ہیدر آباد میں پبلک سیکٹر سرکاری یونیورسٹی نہیں بنے گی لیکن ایمکم نے تیرہ چودہ جو معاہدہ کیا نکات کا اس میں نکتہ رکھا کہ ہیدر آباد میں پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا قیام لازمی طور پر کیا جائے اور آپ نے دیکھا کہ دو روز قبل کنوینر ایمکم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربرائی میں وفت ملتا ہے وزیر آزم عمران خان سے اور کیا کہلواتا ہے کہ اگلے مہینے ہی ہیدر آباد میں انشاءاللہ تعالی پہلی سرکاری یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھا جا رہا ہے زندہ یہ یہ ہیں عوامی مطالبات ایمکم کے کارکن اس ملک کے شہری ہیں ان کی بازیابی سیاسی مسئلہ نہیں ہے ان کی بازیابی پاکستان کا مسئلہ ہے معاشرتی مسئلہ ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے قیام ایمکم کا مسئلہ نہیں ہے معاجروں کا مسئلہ نہیں ہے یہ وہ یونیورسٹی نہیں ہوگی کہ جہاں شناختی کارٹ دیکھ کے لوگوں کو اندر جانے دیا جائے اور ان کی نسل دیکھ کر ان کو مارا جائے نہیں ہیدر آباد کی یونیورسٹی میں تمام زبانیں بولنے والے ہوں گے ہیدر آباد کے ہر ہر بچے کا اس کے اوپر حق ہوگا ایمکم نے کیا مطالبہ کیا یہ کہ با اختیار بلدیاتی نظام حکومت دو اس میں کیا غلط ہے میرے ملک کا عائن کہتا ہے میری عدالت چھپ ہے میرے ملک کا عائن کہتا ہے میری اسیملیاں چھپ ہیں میرے ملک کا عائن کہتا ہے میری حکومت چھپ ہیں تو پھر ایمکم پاکستان کے انہی مطالبات کے توسط سے انہی مطالبات کی بدالت ایمکم پاکستان کے اس عظم کی بدالت کہ جو ہمارے شہدہ کا مشن ہے کہ جو ہمارے ساتھیوں کا عظم ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم تمام نام سائد حالات میں یہاں پر کھڑے رہے حیدرباد کے غیور عوام آپ کو میں آخری بات کہتے ہوئے یقین دلاتا ہوں کہ ہم پیشہ ورانہ سیاست نہیں کر رہے ہم جدی پشتی سیاست نہیں کر رہے ہم اگر کھڑے ہیں تو اس میں سب سے اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے میرے لوگوں کے علاوہ سوچنے والا کوئی نہیں کاش کہ وہ وقت آئے کہ میرے ملک کی حکومتیں میرے ملک کی اشرافیہ میرے ملک کی سیاسی جماعتیں اور میری ریاست مہاجروں کو بھی سندھ کے شہری علاقوں کو بھی اتنا ہی اپنائے کہ جتنا ملک کے طول و عرض کو درست طریقے سے اپنایا گیا ہے تو یقین جانیے کہ ہمارا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور پاکستان بنانے والے بانیانے پاکستان کا کچھ قرض بھی یہ ریاست یہ مملکت اور یہ حکومتیں کچھ نہ کچھ اتار سکیں گی میں اپنے شہدہ کی نظر ان چند مصروں کو کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہمیں تو اس پہ یقین اس پہ اعتماد ہے بس ہمیں تو اس پہ یقین اس پہ اعتماد ہے بس لہو کا بہنا کبھی رائے گا نہیں جاتا جو آنکھ آج بہے گی وہ سیل نور صفت تمام تیرگیے شب کے رنگ اڑا دے گی جو آہ دل سے ہواوں میں ہو گئی شامل وہ کل ہر ایک چراغ ستم بجھا دے گی جو ہاتھ آج کٹیں گے نقی بے جا ہوں گے جو سر زمین پہ گریں گے وہ آسماء ہوں گے اور انہیں خبر ہی نہیں وقت کے بدلنے سے خموش کو بھی شولے اگلنے لگتے ہیں جو دوسروں کے گھروں کو جلانا چاہتے ہیں خود اپنی آگ کی ہدت میں جلنے لگتے ہیں ہمیں تو اپنے بدن کی زرہ نہیں پروا ہمیں عزیز ہے آواز کی بقا یارو عدو مٹائیں گے آخر کا تلق ہم کو ادھر اے آتش نمرود ادھر خدا یارو تمام زخم ہمیں یاد ہیں حریفوں کے جو تیر نکلے وہ سوے کما نہیں جاتا لہو کب آئے گا نہیں جاتا لہو کب آئے گا نہیں جاتا لہو کب آئے گا نہیں جاتا بہت شکریہ جے متحدہ جے باکستان